موسیقی جی تو اس وقت ہم اس ہٹ بن کباب کے اونر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں علی بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے تو آپ سے مجھے کرنے بہت سارے سوال تاکہ ہم آپ کی سٹوری سب کو بتا سکیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہی ہوگا کہ جو سٹارٹ کب کیا آپ کے میرے والد صاحب نے سٹارٹ کیا الحمدللہ انہوں نے کافی پہلے 19 جو ہم لوگ اپنا ایڈوٹائز بھی کرتے ہیں 1977 سے سٹارٹ کیا پہلے بہت لوگ اس پہ بنتا تھا تھوڑے سے لوگ اسی طرح ہوتا تھا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور آج ہم لوگ اس شاپ پہ کام کر رہے ہیں یہ کہ ہسٹری ہماری بہت قرآنی ہیں اس وقت کوئی اتنا بن کباب والے اور اتنا یہ فوٹ کا ٹرینڈ نہیں ہوا کرتا تھا آج کل تو ماشاءاللہ ہر جگہ دیکھیں آپ تو آپ لوگوں نے اس فرنیچر کے ایریا میں سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ سے اتنا نام بنا لیا تو اس کی بیک ہسٹوری کیا ہے؟ پہلے دیکھا جائے تو یہ فرنیچر مارکٹ نہیں ہوا کرتی نرسری جو ایریا ہوتا تھا یہ جو نرسری نیچے فرنیچر مارکٹ ہے بیسکلی یہ ساری ایک پروپر کمیشل مارکٹ ہوا کرتی تھی صحیح آپ دیکھیں تو اگر اس کمیشل ایریا تھوڑا سا پارٹ نیچے مارکٹ میں موجود اور یہاں پہ خیام سنما ہوا کرتا تھا اچھا اچھا جو ایریا میں ٹوڑ گیا تھا اچھا اس کے بعد بہت سارا یہاں ترینڈ چینج ہونا شروع ہوا پرنیچر والے پردے والے آنا شروع ہو گئے اور ہم اکیلے بیٹھے رہے بیٹھے رہے صحیح ہمارا ابھی الحمدللہ میں جیسے سیکنڈ جنریشن تو میرا بہت ہوتا ہے کہ اب ہمیں برانچس کھولنی چاہیے ان کی اور علاقوں میں ٹارگٹ کرنا چاہیے جہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں میرے سامنے ان کے نذیذ ترین بند کباب آگئے ہیں یہ ان کا تردیشنل انڈے اور ڈال بند کباب ہے ان کی نیو انیویشن ہے اس کو کہتے ہیں چکن چپلی اب ہم لوگوں نے بیف چپلی بند کباب کھائے ہیں لیکن this is something new so i am really excited to try it out let's see what all this is about btw یہ ان کی اپنی انویشن ہے تو چلیں اس کو try کرتے ہیں and let's see what's up 담ی my first question is میرا یہا رہا ہے oui یہ کافی ایک طریقے سے لائٹ سا ہے لیکن فیلنگ بھی ہے اور ان کی یہ جو چکن چپلی انہوں نے اس کے اندر دالی ہوئی ہے اس میں انہوں نے کافی سارے میرے خیال سے مسالوں کا بھی اس میں انہوں نے انکوپریٹ کیا ہے وچھ ایری لائک تو ہم اس کو اب بشرا بائٹ لیتے ہیں موسیقی موسیقی سو آفوڈ گیف ان کے چکن چپلی بن کباب کو میں بالکل ٹین آن ٹین دوں گی مجھے بہت اچھا لگا اب ہم ان کے ٹریڈیشنال انڈے اور دال والے بن کباب کے اوپر چلتے ہیں اچھا جی اس میں بھی انہوں نے خوب بھر کے گرینز دالے ہوئیں ٹھیک ہے پروپ پر اس کو ایک میل بنایا ہوئے سہیے یہ آپ رو پڑ دیکھ سکتے ہیں چلیں اس والے کو ہم چٹکے کے ساتھ کھاتے ہیں چٹنی کیونکہ ان کی بہت اچھی لگ رہی ہے مسالے دار لگ رہی ہے سو لیٹس ٹرائی یہ بہت اچھا کنگلوزن یہ ہے کہ ہندہ اور دال والا جو ان کا پنکباب ہے اسے اچھلی گیلی یمی یہ بہت اچھا لگا اس کے اندر تھوڑے زیادہ مسالے مجھے ٹیسٹ میں آرہے بیکاوز میں نے ان کی چٹنی دالی ہے چٹنی نے چوہنا اس پر کلیور کا پنچ دے دیا ہے ایکسٹرہ یہ کافی چٹ پٹا اور مزیدار ہو گیا ہے ٹھیک ہے ان می اوپینین آئی فیل لائک آئی لائک بوت اپ دیم ایکوالی بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے دونوں ان کے بن کباب اور جو ہے کالیٹی بہت فائن ہے کھا کے آپ کو فورا نہیں پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو یوزول بن کباب میں عجیب سا تیل کسا ٹیسٹ آرہ ہوتا ہے وہ نہیں آرہا اٹھے لائک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بتا چٹنی دلیشیس the entire meal is delicious the best part is it's affordable ہر کوئی آنے کے کھا سکتا ہے آپ گاڑی میں آنکھا کھائیں آپ اس کو take away کریں تو بہت اچھا جا ہے یہ بن کباب ہے and now I understand کیوں ان کا اتنا زیادہ نام ہے so کیا ہے وردک the verdict is it is totally recommended would give both the بن کباب a 10 on 10 both of them are super flavorful affordable اور چٹنی تو پھر اس دے میں ٹیسٹ اچھا ہے کافی میں تو سسرال والے بھی کافی ٹائم سے جو ہم لوگی یوز کر رہے ہیں اور کافی بہت مشہور ہے یہ اچھا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے تین سال سے آرہا ہوں یہاں پہ اور چپلی بھی ان کا بہت اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ شامی بھی ان کا بہت اچھا ہے میں دونوں ہی کھاتا ہوں یہاں پہ اور بہت فیوریٹ ہے میرے ہم یہاں آتے رکھتے ہیں اکسل بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں کا اور ہم لوگوں کو بہت پسند ہے یہاں کا برگر ڈیٹھ سال سے آرہے ہیں ہم لوگ نا یہاں پہ ٹیسٹ اچھا ہے ان لوگوں کا زیادہ دل چپلی ٹرائے کرتے ہیں مجھے تو پسند ہے ویسے سارے اچھے ہیں لیکن میں زیادہ تر چپلی برافلی کرتا ہوں پاکٹ پرینلی بھی ہے اور ٹیسٹ بہت بہتر ہی ان لوگوں کا میں اپنے دادا کے ٹائم سے سنتا ہوا آ رہا ہوں گے یہ سب سے فیمس اور سب سے بیسٹ ہے ٹیسٹ میں آج ہی میں نے چپلی گواب کھا ہے اور ہمیشہ چپلی گواب کھا ہے سب سے بیسٹ کیا ہے یہ ان کا میں تقریباً پنرہ سولہ سال سے آ رہا ہوں میں ادھر آفیس تھا تو ماشاءاللہ سے اس کے باستے کھائی رہے درگا اور ٹیسٹ تو ماشاءاللہ زبردست سے در ابھی ہم نے چپلی ٹرائے کر رہے اور ہم زیادہ تر چپلی یہاں کا ٹرائے کرتے ہیں وہ ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے میرے دوست ہیں مجھے پیری دفعہ لے کر رہے بہت اچھا لگئے یہاں کا بھر گئے تو انشاءاللہ تالہ آتے رہیں گے کھاتے رہیں گے اور اسی طرح سے آج کا اپیسوڈ ہوتا ہے اور ہم نے اپیسوڈ ہوتا ہے اور ہم نے اپیسوڈ ہوتا ہے آپ درگی اپیسوڈ ہوتا ہے اور آپ کو مددہ چپلی بھائی چاہتے ہیں یہ سٹینڈالون قريب ہے نے اپیسوڈ ہوتا ہے چھتی سے چپلی بڑا سنام ہے اور چاہتے ہیں جب جب پاک پہ بھی جنرے پر سٹریٹ اور جو آئی بھی بھی شروع میرے کھانے جنرے نسمی پہ بہنائی جنرے میں کھانے میں بلکل بلکل ضائقہ ہے تو آپ کے پہنگ جائے دیا جائے شفتنگ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو نیا فرنیچر لینا ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کیا کھائیں تو آپ لوگ دوسرے ریسٹرانٹ سلے جاتے ہیں so I have solved your problem now you guys should come to Super Burger at Nursery موسیقی